بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بیت پچھلے درست میں ہم نے واضح طور پر جان لی تھی کہ اللہ رب العزت کا جو نام اللہ ہے جو اس کا ذاتی نام ہے یہی اسم عاظم ہے اور اس کے دلائل حادیث سے میں نے آپ کی خدمت میں واضح کیے اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور خصائص ہیں جو امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب زاد المعاد میں نقل کیے ہیں ان میں سے کچھ میں آپ کی خدمت میں اس حوالے سے بیان کرنا چاہوں گا سب سے پہلے یہ کہ اللہ رب العزت کا نام اپنے تمام ناموں کا احاطہ لفظ اللہ جو ہے اس کے اندر سارے کے سارے ناموں کا احاطہ موجود ہیں لفظ اللہ یعنی اللہ جو یہ نام ہے اس نام سے دلوں کو تسکین ملتی ہے جو سکون والوں کے دلوں کو سکون اس نام سے ملتا ہے جو بے قرار دل ہوں ان کو سکون اس نام سے ملتا ہے ان کو قرار اس نام سے ملتا ہے وہ دل جو پریشان حال ہوں ان کی پریشانیاں اس نام سے دور ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام کی تمام چیزیں دشمنوں کا خوف پریشانیاں مشکلات وہ تمام چیزیں یہ وہی ہیں جو اس نام کے ذریعے سے انسان کی مدد ہوتی ہے اس نام کی ذات والی ذات کو جب انسان پکارتا ہے تو اس کی رحمتیں آتی ہیں تو یہ نام اپنے تمام چیزوں کو اپنے اندر احاطا کیے ہوئے ہیں یعنی اللہ رب العالمین کا جو نام اللہ ہے یہ اس کا ذاتی نام ہے باقی جتنے نام ہیں وہ کوئی صفات ہیں تو کوئی اس کے پیارے پیارے نام ہیں لیکن یہ لفظ اللہ جو ہے جو اللہ کا نام اللہ ہے یہ اپنے اندر ان تمام چیزوں کو اپنی ذات کے اندر اور اپنے لفظ کے اندر اللہ رب العزت نے ساری چیزیں جمع کر دی ہیں جیسا کہ پچھلے درست میں ہم نے ذکر کیا اگر اس کو عربی قانون کے مطابق اس کا کوئی روٹ مان لیا جائے تو اس کا روٹ الف لام ہا جس کو ہم اپنی دوبار میں مختصراً الہ بولتے ہیں اس کی کئی شکلیں ہیں اور پانچ معنی بنتے ہیں جن کا ذکر میں نے پچھلے درست میں کیا کہ ہر طرح سے الف لام ہا کے جو ممکنہ پانچ معانی بن سکتے ہیں ان تمام کے تمام معانی کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کی جو قدرت کی جھلک ہے اس کی طاقت کی جھلک ہے اس کی عظمت کی جو معرفت ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے تو اسی لیے یہ نام جو ہے یہ سارے ناموں کا مجموعہ اور نچوڑ اس نام کے اندر جمع ہے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی تمام نام جو ہیں وہ اس کے تابع رہ کے چلتے ہیں یعنی جتنے بھی اللہ کے نام ہیں جیسے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اللہ الہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں یعنی اللہ کی یہ صفت اور تعریف ہے یہ اللہ کی شان اور عزمت ہے یہ اللہ کا تعارف ہے اس طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہوا اللہ الذی لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشہادہ جتنے اللہ کے صفات ہیں جتنے اللہ کے نام ہیں جتنی اللہ کی تعریفیں ہیں اس کے نام کے تابع ہو کے چلتی ہیں آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ اللہ هو الرحمن الرحیم الخالق العزیز الحکیم لیکن کبھی ایسا آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ الرحمن وہ ہے جو اللہ ہے یہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا ہاں یہی سنا ہوگا کہ اللہ وہ ہے جو رحمان ہے اللہ وہ ہے جو رحیم ہے اللہ وہ ہے جو قدوس ہے جو خالق ہے متکبر ہے یہ سارے کے سارے نام اللہ رب العزت کا جو نام اللہ ہے اس کے تابع چلنے والے نام ہیں دوسری خاصیت یہ تمام کے تمام یہ لفظ جو ہے یہ تمام کے تمام معانی کی خاصیتیں جو ہیں یہ اللہ جو ہے کلمہ اللہ جو ہے وہ اپنے اندر ان تمام خاصیتوں کو جمع کرنے والا ہے اسی طرح سے تیسری خاصیت یہ ہے جب ہم لفظ یا استعمال کرتے ہیں یا اللہ تو علف لام جو شروع میں آتا ہے اگر علف لام ہا یعنی الہ اس کا روٹ مان لیا جائے تو علف لام شروع میں وہ خاص کرنے کے معنی میں آتا ہے جیسے عربی زبان کے اندر یہ قائدہ معروف ہے تو جب لفظ یا ہم داخل کرتے ہیں ندا پکارنا یا اللہ تو علف لام ہر حال میں باقی رہتا ہے جبکہ باقی جتنے نام ہیں ان کے اوپر جب یا داخل کرتے ہیں تو علف لام چلا جاتا ہے جیسے یا رحمان یا رحیم ویسے الرحمن الرحیم لیکن جب یا داخل کرتے ہیں تو یہ خاصیت ہے گرائمیٹیکلی لغوی طور پہ کہ لفظ اللہ کے اندر اس ساری کی ساری خوبیاں علف لام کا کلمہ یہ ہر حال میں اس کے ساتھ باقی رہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ بھی خاصیت ہے کہ جتنے اذکار ہیں جتنے عظیم الشان قسم کے اذکار ہیں ان سارے اذکار کے اندر اس لفظ کا ذکر موجود ہے اور باقی ساری صفات ان کے تابعے ہیں جیسے سبحان اللہ و بحمدی حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سو مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں چاہے وہ سمندر کی جھاک کے برابر ہی کیوں نہ ہوں تو سبحان اللہ و بحمدی تعریف کس کی ہے اللہ رب العزت کی سبحان کس کو کہا گیا ہے اللہ رب العزت کو اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تو یہ سارے کے سارے کلمات یہ لفظ اللہ کے تابع چلنے والے کلمات ہیں اور یہاں تک یہ بات ہمارے معاشرے میں سمجھ لینا ضروری ہے کہ کچھ لوگ صوفیہ حضرات جو اپنے آپ کو صوفی کہلواتے ہیں اصل میں تو وہ بدعاتی اور کہنا چاہیے بلکہ اس لیول کے بدعاتی ہیں کہ شرق کی حد تک ان کے معاملات پہنچے ہوئے ہیں وہ صرف اللہ ہو اللہ ہو اللہ 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 یہ کیا ہے تمام کے تمام معلومات کا اس بات پر اتفاق ہے لفظ اللہ کا استعمال کبھی بھی اکیلے نہیں ہو سکتا اکیلے لفظ اللہ کا استعمال کرنا یہ جرم ہے یعنی بدعت ہے جب بھی یہ استعمال ہوگا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز جڑی ہوگی جیسے اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اکیلہ اس کا استعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں ثابت ہے ساتھ اس کی کوئی نہ کوئی تعریف کوئی نہ کوئی صفت کوئی نہ کوئی خوبی کوئی نہ کوئی شان کوئی نہ کوئی عظمت اس کا ذکر ساتھ جڑا ہوا ہے اسی لیے جب بھی اس کا ذکر ہوگا اکیلہ اللہ 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 اس طرح نہیں ہوگا بلکہ اللہ الرحمن سبحان اللہ الحمدللہ اور حدیث بڑی خوبصورت حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ سبحان اللہ کہلے الحمدللہ کہلے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہلے اللہ اکبر کہلے ایتہو میں بدہ ان چاروں میں سے جس سے چاہے وہ اللہ کی تعظیم اور تسبیح کا آغاز کر لے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے اور وہ بدو کی مشہور روایت اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اس نے آکے کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی کلمات سکھائیں جن سے مجھے فائدہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ چار کلمات کہو اس نے چار گنتی شمار کی اور چلا گیا تھوڑی دیر بعد واپس پلہٹ کے آیا اور اللہ کے رسول اس کو دے کے مسکرا دیئے کہ اللہ کے رسول یہ چاروں کلمات تو اللہ کے لیے ہیں میرے لیے کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کہتے ہو سبحان اللہ اللہ فرماتے ہیں صدقتہ تُو نے سچ کہا ہے جب تم کہتے ہو الحمدللہ اللہ فرماتے ہیں صدقتہ تو نے سچ کہا ہے جب یہ چاروں کلمات تم باری باری کہتے ہو تو اللہ فرماتے ہیں صدقتا اور اس کے بعد تم اللہ سے دعا کرتے ہو رب اغفر لی اللہ مجھے معاف فرما دے اللہ فرماتے ہیں قد فعلتو میں نے کر دیا پھر بندہ کہتا ہے رب رحم نی اللہ مجھ پر رحم فرما اللہ فرماتے ہیں قد فعلتو میں نے کر دیا رب رزق نی اللہ مجھے رزق عطا فرما اللہ فرماتے ہیں قد فعلتو میں نے فرما دیا تو یہاں سے پتہ چلتا ہے لفظ اللہ کا استعمال اذکار کی شکل میں اکیلے نہیں ہوگا بلکہ جتنے اذکار ہیں لفظ اللہ ان کا ایک حصہ ہے اکیلہ کبھی بھی یہ ذکر نہیں ہے جب بھی ذکر کے طور پر استعمال ہوگا اس کے ساتھ اور الفاظ بھی اور اور کلمات بھی ساتھ جڑتے ہوئے آئیں گے اس کے بعد اس نام کی خوبی یہ ہے کہ یہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ اللہ کا یہ نام ذکر ہوا ہے کتنی دفعہ دو ہزار سات سو چوراسی مرتبہ تو تھاؤزن سیون ہنڈڈ ایٹی فور ٹائم یہ لفظ قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہے دو ہزار سات سو چوراسی مرتبہ یہ لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے اور آخری خوبی کہ یہ وہ لفظ ہے کہ اس لفظ کی موجودگی میں باقی سارے الفاظ چھوٹے محسوس ہوتے ہیں باقی سارے الفاظ اس لفظ کی شان کو بڑھانے والے ہوتے ہیں نہ کہ اس لفظ کی موجودگی میں کسی کوئی دوسرا لفظ جو ہے اس کی شان اس لفظ سے یا اس نام سے زیادہ ہو لفظ اللہ کی منل جب اللہ کا نام اللہ کہیں بیان ہو رہا ہوگا تو اس کی شان اور عظمت باقی تمام سے بڑھ کے ہوگی بلکہ باقی تمام اس کے تابع ہوں گے اس کے تابع ہو کے استعمال ہوں گے اسی لئے اس کو اسم عظم کہا گیا ہے اسی لئے اس کو اسم عظم کہا گیا ہے اور یہاں پر یاد رہے امام ابن القیم نے بہت خوبصورت بات کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو لفظی طور پر خصائص ہیں یہ تو لفظی خوبیاں ہیں جو ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کے معنی کے اندر ایسے ایسے اسرار اور رموز چھپے ہوئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے اسرار اور رموز کا خلاصہ ان کلمات میں بیان فرما دیا اللہ جس طرح تو نے اپنی شان اور عظمت بیان فرمائی ہے ہم اس طرح تیری شان اور عظمت بیان ہی نہیں کر سکتے تو اسی طرح ہے تیری شان اور عظمت اسی طرح ہے جس طرح تو نے اپنی ذات کے بارے میں بیان فرمائی ہے یعنی انسان عاجز ہے ہم عاجز ہیں کہ اللہ رب العالمین کے اس نام کے اندر چھپے ہوئے جو اسرار اور رموز ہیں ان کو سمجھ سکیں یا ان تک پہنچ بھی سکیں اتنا بڑا نام ہے یہ اور عماد علم قیم فرماتے ہیں کہ کیسے ہم جان سکیں یہ وہ ہے یہ وہ لفظ ہے جس کے اندر اس کی بزرگی کا ذکر بھی ہے اس کی سنا بھی ہے اس کی تعظیم بھی ہے اس کا احسان بھی ہے اس کا جود بھی ہے اس کی سخاہ بھی ہے اس کے جب بندہ خوف کا مارا ہے تو خوف دور کرنے کے لئے بھی یہی ہے ہر حالت میں یہی نام ہمیں نظر آتا ہے یہی نام چھپا یہی نام ہمیں نظر آتا ہے اور اس کے اندر وہ تمام کے تمام معانی چھپے ہوئے ہیں جو جو انسان کی حاجتیں ہیں وہ اس لفظ کے ساتھ اور اس نام کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں یہاں تک کہ انسان کبھی بھی اس سے مستغنی اور بے پرواہ نہیں ہو سکتا اسی لئے امام شوکانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے وہ معبود برحق ہے جو اپنے بندوں کے لئے خالق بھی ہے ان کے معاملات کی تدویر فرمانے والا بھی ہے ان کو رزق دینے والا بھی ہے اپنے بندوں پر ہر طرح کی قدرت اور طاقت رکھنے والا ہے فرماتے ہیں جس کے اندر یہ صفات نہ ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا وہ اللہ نہیں ہو سکتا وہ عبادت کے لاحق نہیں ہو سکتا کیونکہ جس ذات میں یہ خوبیاں ہوں کہ ہر طرح کے معاملے میں رزق کا معاملہ تخلیق کا معاملہ ظلم کے اندر خوف کے اندر ظلم کے اندر سکون کا ظلم کے اندر کامیابی کا معاملہ خوف کے عالم میں سکون کا معاملہ ہر طرح کے معاملے میں جو ذات اپنے بندوں کی مدد کر سکتی ہے جو ذات اپنے بندوں کی ہر معاملے کے اندر ان کی مدد کو آ سکتی ہے وہی اللہ ہے وہی الہ ہے وہی عبادت کے لائق ہے کوئی دوسرا نہ تو ان خوبیوں کا حامل ہو سکتا ہے نہ خوبیاں اس کے اندر ایسی ہو سکتی ہیں نہ خوبیاں ہیں کیونکہ وہ خالق ہے اور باقی سب کچھ مخلوق ہے مخلوق میں کبھی بھی خوبیاں نہیں ہو سکتی بلکہ مخلوق خامیوں کا مجموعہ ہوتی ہے خالق ہمیشہ خوبی والا ہوتا ہے تعریف ہمیشہ خالق کی ہوتی ہے مخلوق کی کبھی تعریف نہیں ہو سکتی اسی لیے یہ تمام کی تمام خوبیاں ایک ذات میں صرف جمع ہیں اور وہ ذات اللہ وحدہو لا شریک علہو ہے اور اسی لیے ہم اس کی ذات کے جتنے اسرار اور رموز ہیں اس کے ناموں میں نے چھپے ہوئے ہیں ہم ان کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور امام ابن القیم فرماتے ہیں جو بندہ اسماع والصفات جان لے یقینی عمل ہے یقینی عمر ہے کہ وہ اپنے رب سے محبت کرنا شروع کر دے گا کیونکہ اس نے اپنے رب کو صحیح معلوم میں پہچان لیا ہے اس نے اپنے رب کو صحیح معلوم میں اس کی معرفت حاصل کر لی ہے اور فطرتی بات ہے جب انسان اپنے خالق اور مالک کی معرفت حاصل کر لے تو کیوں نہیں وہ اپنے رب کو صحیح معلوم میں پہچان پائے گا اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید نے ہمیں وعدہ کر دیا ہے وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا آخر لوگو اللہ کے علاوہ کوئی دوسرے کو عبادت کے لائق نہ جانو کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے دوسری جگہ اللہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا آخر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو معبود نہ بناو تیسری جگہ اللہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں اَنَّكُمْ لَتَشْحَدُونَ أَنَّمْ عَلَّهِ آلِهَةً أُخْرَا كُلَّا أَشْحَدُ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود برحق ہے قُلْ لَا أَشْحَدُ خَبَرْدَارَ ایسی گواہی نَذُو اِنَّمَا هُوَ إِلَاهٌ وَاحِدٌ وہ اکیلہ الہ ہے اکیلہ عبادت کے لائق ہے وَإِنَّنِي بَرِئُن مِمَّا تُشْرِكُونَ اور جو تم اس کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہو میں اس سے بری ہوں اس سے کیا پتا چلتا ہے اللہ اور جو اس کا روٹ ہے الہ یہ اسی ذات کو کہا جا سکتا ہے یہ اسی ذات کی خوبیاں ہیں جو ہر طرح سے تعریف کے لائق ہو کوئی خامی کوئی کمی اس کی ذات کا حصہ نہ ہو کوئی خامی اور کمی اس کے ساتھ جڑی ہوئی نہ ہو وہ ذات اللہ کہلاتی ہے وہ ذات الہ کہلاتی ہے اور الہ کہتے ہی اس کے ہیں کہ جو ذات اس بات کا حق رکھتی ہو کہ اس کی عبادت کی جائے اسی لئے ہم کیا کہتے ہیں اللہ معبود برحق ہے یعنی کوئی دوسری ذات حق نہیں رکھتی اس کے پاس طاقت نہیں اس کو حیثیت حاصل نہیں کہ وہ عبادت کے لائق ہو یہ صرف اللہ وحدہو لا شریک اللہو کی ذات ہے اس کے ساتھ ساتھ آگے جاد رکھیں امام بدع الدین الراشدی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے کہ یہ لفظ لفظ اللہ جو ہے اس کا دنیا کی کسی دوسری زبان میں ترجمہ نہیں ہو سکتا یعنی کیا مطلب کہ لفظ اللہ دنیا کی ہر زبان میں اللہ کے طور پہ ہی استعمال ہوگا اس کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا کوئی ورڈ ٹرانسلیشن کے اندر بھی اس کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا اس سے میں نے پچھلے درس میں عرض کیا کہ اللہ رب العالمین کا جو نام ہے اللہ بعض علماء کہتے ہیں اس کا کوئی روٹ نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ یہ جس طرح اس کی ذات بلکل بے مثال ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اسی طرح اس کے نام کے اندر بھی کوئی روٹ نہیں ہے کوئی روٹ ہوئی نہیں سکتا اس کا نام بھی بلکل بے مثال ہے اس کی ذات کی طرح بے مثال ہے اسی طرح امام بدیود دین راشدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نام کے اندر یہ خوبی ہے کہ یہ نام دنیا کی کسی زبان میں چل جائے ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتا بلکہ اسی طرح استعمال ہوگا اور انہوں نے تو یہاں تک نقل کیا ہے ان کا یہ دعویٰ ہے وہ فرماتے ہیں کہ جتنی پچھلی امتیں گزری ہیں یہودی عیسائی داودی وغیرہ وغیرہ تمام امتیں اللہ کو اللہ کے نام سے ہی جانتی ہیں کسی امت میں اللہ کا کوئی دوسرا انٹروڈکشن نہیں تھا اللہ اللہ ہی تھا اللہ کا تعرف اللہ ہی تھا اس کا نام اللہ ہی تھا کوئی دوسرا نام نہیں تھا کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی دوسرا نام ہوتا تو فطرتی بات تھی دنیا کی مختلف زبانیں ہیں کسی دوسری زبان میں اس کا نام کوئی اور استعمال ہو رہا ہوتا کوئی اور اس کا لفظ ہوتا لیکن نہیں تمام کی تمام زبانوں میں لفظ اللہ اللہ ہی ذکر ہوا ہے اللہ کا نام اللہ ہی بیان ہوا ہے کوئی دوسرا نام نہیں ہوا اور اگر کوئی دوسرا نام بیان ہوا ہے تو وہ اس کی تعریف میں ہوا ہے اس کی عظمت میں ہوا ہے اس کی صفت کے طور پر ہوا ہے جیسے ہم اسماع و صفات کا چپٹر پڑھ رہے ہیں اسی طرح سے اگر اللہ رب العزت کا نام کہیں اور اللہ کے علاوہ استعمال ہوا ہے کسی زبان میں بھی کسی مذہب میں بھی تو اس کی صفت کے طور پہ استعمال ہوا ہے نہ کہ اس کی ذات کے نام کے طور پہ نام اس کا اللہ ہی ہے اور ہر زبان میں ہر جگہ پہ اس کا نام اللہ ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کا نام جو ہے اس کی خوبی ہے کہ یہ تمام معانی کو ہر لفظ کے اوپر رحمان وہ اللہ ہے رحیم وہ اللہ ہے عزیز وہ اللہ ہے حکیم وہ اللہ ہے سارے معانی اس کے اندر جمع ہیں اور تمام کے تمام معانی اس ایک لفظ سارے معانی ایک طرف کر دیا جائیں اور لفظ اللہ ایک طرف کر دیا جائے یہ سارے معانی کا اپنے اندر احایتہ کرنے والا ہے آخری چیز آج کے درست کے حوالے سے مختصر کرنا چاہ رہا ہوں آخری چیز یہ ہے ہم استعمال کرتے ہیں اللہ کو پکارتے ہوئے اللہم اللہم کا معنی یہ بات تہشدہ ہے کہ اللہم کا معنی یا اللہ ہے اے اللہ اے میرے مالک کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اللہم اللہ اللہم اللہ اللہم اللہ الرحمن الرحیم یہ غلط ہے یہ درست نہیں ہے صحیح کیا ہے جب آپ اللہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ ندا ہے یہ پکارنا ہے کہ اے اللہ میں تجھے پکار رہا ہوں اے اللہ میں تجھے پکار رہا ہوں اور تجھے تیرے اس نام سے پکار رہا ہوں جو سب سے بہترین نام ہے اور وہ نام کیا ہے وہ اللہ ہے اور پچھلے درست میں جیسے میں نے عرص کیا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں حَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّا اس طرح اس کی ذات کا کوئی ثانی نہیں کوئی شریک نہیں اس طرح اس کے نام جیسا کوئی دوسرا نام بھی نہیں ہو سکتا تو آج کی درست میں یہ مختصر باتیں میں نے اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرص کی کہ لفظ اللہ جو ہے یہ اپنے معنی کے اعتبار سے اتنا وسیع ہے کہ ہم اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے اس کی معنوی اس کے اندر جو معنوی اسرار و رموز چھپے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں سکتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وعدہ فرما دیا کہ اللہ تیری ذات اسی طرح ہے جس طرح تو نے اپنی تعریف بیان فرمائی ہے اور جس طرح تو نے تعریف بیان فرمائی ہے ہم اس قابل ہی نہیں ہمارے اندر اتنی سکت ہی نہیں کہ ہم اس کو سمجھ سکیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی ذات کا بہترین تعریف نصیب فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں اپنی ذات کی صحیح معنو میں معرفت نصیب فرمائے اور اس کی ذات کے ساتھ بہترین تعلق نصیب فرمائے آئندہ درس میں لفظِ الٰہ جو ہے جو اللہ کا نام بھی ہے اور صفت بھی ہے وہ اور اس کے ساتھ الرب یا اللہ رب العزت کا نام اور صفت ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعمانا ان الحمدللہ رب العالمين